اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر حکومت کے پاس پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وزیر آدم شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف معاہدے کے باعث اندن کی قیمتیں بڑھانی پڑی عمران خان نے کہا پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے غریب پس جائے گا لینڈی میں زمنی انتخاب کے دوران سیاسی جماعتوں کے مابین تصادم متعدد کارکنان زخمی ہو گئے پی ایس پی رہنما انیس قائم خانی کی گاڑی پر فائرنگ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر جھگڑا تشدد اور فائرنگ کے الزمات ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے ان کے پاس فیکٹس ہیں مسلم جنون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی پابند ہے ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کر آیا بجلی کی بچت اور بزار جلد بند کرنے کے لیے اہم فیصلے کمرشل فیڈرز کو شام سات بجے سے رات دس بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع پاور ڈیویجن کا کہنا ہے کہ کمرشل فیڈرز کی بندش سے پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی کی بچت ہوگی ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے روپیاں مزید کمزور ہو گیا ڈالر کے انٹر بینگ نرخ پہلی بار دو سو آٹھ روپے کی نئی بلند پیرین سطح پر پہنچ گئے انٹر بینگ میں ایک ڈالر دو سو سات روپے پیچھتر پیسے کا ہو گیا کراچی سٹی کورٹ میں نمرا کازمی کے اغوا مقدمہ کیس کی سمات نمرا کازمی کے والدین نے شارک کو دمات قبول کر لیا نمرا کی والدہ کی اپنی بیٹی کو اپنے پاس کراچی میں رکھنے کی خواہش کا اظہار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتل کراشی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھریپی سینٹر نیاب ہیں الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھریپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی حکومت کے محایدے کے باعث حکومت کے پاس پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے ٹیٹر پر بیان میں کہا کہ پیٹرول کے قیمت میں اضافے سے عوام کے متاثر ہونے کا احساس ہے پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے جو محایدہ کیا اس کے تحت ہمارے پاس پیٹرول کے قیمت بڑھانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا پیٹرول مزید مہنگا ہونے سے عوام کا سبر جواب دے گیا نواب شاہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پر رکشہ ڈرائیوروں نے دو رکشوں کو آگ لگا دی اور بچوں کے ساتھ خود سوزی کا اعلان کر دیا سابق وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم نے اس ٹیم نہیں لیا تو کوئی وزیر آزم آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے گا پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے تیس فیصد مہنگائی بڑھے گی غریب پس جائے گا سابق وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ جل تگڑا شو کروں گا حقیقی آزادی کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے شہر قائد کے حلقہ اینے دو سو چالیس میں پالنگ کے دوران لانڈی میں ایم کیو ایم تحریک لبیک اور پاک سردمین پارٹی کے معوین تصادم ہوا ہے جس کے سبب متعدد کارکنان زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق تصادم لانڈی نمبر چھے میں ہوا جہاں ایک سیاسی جماعت کے انتخابی کیمپ اکھاڑے گئے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا ہاتھا پائی ہوئی اور ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا جس کے سبب متعدد لوگ سخمی ہو گئے سیاسی جماعتوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس کے سبب علاقے میں بھگ در مجھ گئی اور بازار بند ہو گئے تصادم کے بعد ایم کیو ایم پاک سرزمین پارٹی اور تحریک لبیک کی جانب سے ایک دوسرے پر جھگڑا تشدد اور فائرنگ کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں ترجمان ایم کیو ایم نے الزام آئیت کیا کہ پی ایس پی کے کارکنان نے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہو کر ایم کیو ایم کے پولنگ ایجنٹس پر تشدد کیا پاک سرزمین پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کے دہشتگردوں نے چیرمن پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال پر جان لے وہ حملہ کیا اسی طرح تحریک اللہ بیک نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کے کارکنان نے ہمارے امیر ساتھ حسین رزوی کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے کراچی میں قومی اسیمڈی کے حلقہ دو سو چالیس پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت مکمل ہو گیا صبح آٹھ بجے شروع ہونے والی پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہی حلقہ اینے دو سو چالیس پر زمنی انتخاب کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ سندھ رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہی ہے زمنی انتخاب کے دوران کسی وی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کے خصوصی دستے بنائے گئے ہیں کراچی پولیس کے پندرہ سو سے زائد اہلکار الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سوال کیا ہے کہ مراسلہ سیاسی معاملہ تھا تو عمران خان اسے سلامتی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی بات نہیں کر رہے ان کے پاس فیکٹس ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان چار سال پاکستان کے ساتھ کھلوار کرتے رہے پھر جب معیشت برباد ہو گئی تو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی پوری جالی جماعت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں اگر کوئی انتشار فتنہ فساد کی کال دے گا تو ریاست پوری قوت سے رکے گی عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کرپشن کا اسکینڈل آ رہا ہے قوم کے مسترد کرنے پر عمران خان صدمے میں ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کو اس نہج پر عمران خان دے کر آیا شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں اپنی طرف سے ایک روپے کا اضافہ نہیں کیا اور جہاں تک کال کی بات ہے اگر کوئی انتشار کی کال دے گا اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے رکے گی بجلی کی بچت کے لیے وزارت پاور ڈیویزن نے بڑے اقدامات کا فیصلہ کرتے ہوئے سمری تیار کر لی ہے مدی جان تہیں اس ریپورٹ میں ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق سمری کی منظوری کابینہ سے دی جائے گی سمری کے مطابق ملک بھر کے کمرشل فیڈرز کو شام ساتھ سے رات دس بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمرشل فیڈرز پر دن کے آقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ذرائع پاور ڈیویزن کا کہنا ہے کہ کمرشل فیڈرز کی بندش سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوگی شام ساتھ سے رات گیارہ بجے تک ٹیوب ویل کے فیڈرز کی بجلی بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیوب ویل والے فیڈرز بند ہونے سے تین ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوگی ذرائع نے بتایا کہ ان تجاویز کی اسی ہفتے وزیر آزم اور کابینہ سے منظوری لی جائے گی ذرائع پاور ڈیویزن کا کہنا ہے کہ تاجروں کی جانب سے دکانیں جل بند کرنے سے انکار پر متبادل تجاویز تیار کی گئی ہیں ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے امریکی ڈالر مسلسل تگڑا اور روپیہ کمزور ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فارکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینگ میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے کاروبار کے دوران ڈالر ایک روپے انتیس پیسے مہنگا ہوا ہے ڈالر کے انٹر بینگ نرک ایک روپے پچاس پیسے اضافے کے بعد دو سو سات اشاریہ نو پانچ روپے کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آگئے اسی طرح اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت دو سو نو روپے سے بھی سائت ہو گئی ہے تاہم شام کو مارکٹ بند ہونے پر اس بات کا حتمی تائین ہو جائے گا کہ ڈالر کی اوپن کرنسی مارکٹ اور انٹر بینگ قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ایک روپے انتیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد انٹر بینگ میں ایک ڈالر دو سو سات روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا ہے یہ انٹر بینگ میں ڈالر کی بلند ترین قیمت ہے کراچی سے منجاب جا کر پسند کی شادی کرنے والی نمراہ کازمی کے والدین نے اپنی بیٹی کے شہر شارک کو اپنے دماد کے طور پر قبول کر لیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کراچی سٹی کورٹ میں نمراہ کازمی کے اقواہ مقدمہ کیس کی سماعت ہوئی پرانے سماعت وکیل نے کہا کہ نمراہ اور شارک کے اہل خانہ بہت جل صلح نامہ جمع کروا دیں گے شارک کے وکیل نے کہا کہ نمراہ اور شارک کے اہل خانہ کے دمیان رابطے ہو رہے ہیں اور انہوں نے شارک کو اپنا دماد بھی قبول کر لیا ہے نمراہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس کراچی میں رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر شارک کی خالہ نے کہا کہ ان کا بھانجا کراچی میں رہے گا اور انہیں نمراہ کے اہل خانہ کی تمام شرائط بھی قبول ہیں دوسری جانب لنک عدالت نے کسی بھی کاروائی کے بغیر سماعت کو دو جولائے تک ملتوی کر دیا کیس کی سماعت پر شارک اور نمراہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ نمراہ جہاں چاہے مرضی سے جا سکتی ہے واضح ہے کہ نمراہ کازمی سترہ اپریل کو گھر سے نکلی تھی اور اٹھارہ اپریل کو شارک سے نکاح کیا تھا گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی گلوبل میمن ٹی وی